بسم اللہ الرحمن الرحیم روت پاکستانی ریسکیو ٹیموں سے بھی ملاقات کریں گے احتساب عدالت نے آمدن سےزائید اصاسہ جاعت کے کیس میں سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی عبوری زمانت منظور کرلی سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار آمدن سےزائید اصاسہ جاعت کے کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے جہاں سماعت کے دوران ان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے عثمان بزدار کو تلبی کا نوٹس بھیجا ہے گرفتاری کا قدشہ ہے لہٰذا ابوری زمانت منظور کی جائے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے مبینہ طور پر منی لانٹرنگ کے الزام میں احسن جمیل گجر اور ان کی اہلیہ فراغ گوگی کو تلبی کے نوٹس جاری کر دیئے ایف آئی ای نوٹس کے مطابق دونوں کو سترہ فروری کو طلب کیا گیا ہے چیرمین تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکت عرف علوی سے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا کے بیانات پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا عمران خان کی جانب سے صدر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت خوش روبہ انکشافات ہوئے ہیں وزیراعظم ازاد حکومت ریاض سجمہ کشمیر سردار تنویر علیہ السخان نے نیشنل انسیٹیوٹ آف ریہیبیٹیشن میڈیسن کے دورے کے موقع پر ڈاکٹر سے مریضوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ لی اور مریضوں کی منتقلی سمیت دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے عام ہدایات جاری کی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے صورتحال کھول کر رکھ دی سی سی پی ہو لاہور غلام محمود ڈوگر ٹرانسفر کے اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے فوری طلب کیے جانے پر چیف الیکشن کمیشنر عدالت میں پیش ہوئے سابق وزیر داقلہ شیخ رشید کی درقواست زمانت منظور کا لی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جانگیر خان جدون ایس ای چوہ پارہ عدالت میں پیش ہوئے شیخ رشید کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ زمانت بعد اس گرفتاری کی درقواست ہے ایڈیشنل سیشن جج نے ایک الزام کی بنیان پر زمانت خارج کی اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ الزام کیا لگایا گیا ہے پولیس نے ایف نائن پارک میں خاتون سے زیادتی کے دو ملزمان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے مطابق اسلامباد کے سیکٹر ڈی ٹویلف میں ناکے پر دو نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی جس کے بعد پولیس کی جوابی فائرنگ سے دو ملزمان ہلاک ہو گئے پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا کمپین چلانے والے شخص کو پانچ سال قید کی سزا سنا دی گئی فیصل آباد کے سکندر زمان نے لسپیلا میں آرمی ہیلیکپٹر گرنے کے بعد گمراہ کن پوسٹ کی تھی گمراہ کن پوسٹ کرنے کے بعد فائیے ملزم کے خلاف حرکت میں آئی تھی ملزم کے خلاف پیکا سیکشن بیس اور چوبیس سی کے تحت کاروائی کی گئی حکومت میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ کر دیا اس زمن میں مزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹفکیشن کے مطابق آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں بائیس روپے بیس پیسے کا اضافہ کیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو بہتر روپے فی لیٹر ہو گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت سترہ روپے بیس پیسے کے اضافہ سے دو سو اسی روپے فی لیٹر ہو گئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل وومین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم نے آئرلینڈ کو ستر رنز سے شکست دے دی کیپٹان میں جاری وومین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ کو ایک سو چھاسٹھ رنز کا حدف دیا تاہم حدف کے تاقب میں آئرلینڈ کی ٹیم پچانوے رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی اب تک لیے اتنا ہی مزید باقہ پر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں کنٹری